امام اللہ وآلہ 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 وآ فکر کی باتیں ہیں بھی اور فکر کی باتیں نہیں بھی ہیں یار یار نہ رہا دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے اچھے دوست دنیا میں موجود ہیں اور دوستی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے دوستی میں امتحان بھی آتے ہیں اسمائشے بھی آتی ہیں دوستی کے میار پر پورا اترنا چاہیے یعنی ایک دوست دوسرے دوست کی توقع کے مطابق زندگی گزارے تو دوستی یہی ہوتا ہے اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو جب اپنی مرضی ہوتی ہے پھر تو دشمن بھی تو اپنی مرضی سے جی رہا ہوتا ہے دوست دوستوں کے لئے قربانی دیتا ہے اور ہم نے گزارش کی کہ چار دوست بنانے ہیں اور چار دوست ایسے ہی ہونے چاہیے کہ آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملائیں اور آپ کے ساتھ شولڈر سے شولڈر ملائیں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں مشکل میں کام آئیں اور ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئیں شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں اور چار یار بنانے ہیں اور یارا نال بہارا لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ جتنا بھی نقصان ہوتا ہے انسان کا وہ دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ جب بھی کوئی مارا جاتا ہے وہ دوستوں کے مشورے اور دوستوں کی علفت اور دوستوں کی جو رکھ رکھا ہوا ہے اس میں یعنی دوستوں کی مروت میں مارا جاتا ہے اگر وہ اپنے فیصلے خود سے کرے دوستی کیسی تو دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے ایک فرینڈ ان نیڈ ایز ای فرینڈ انڈیڈ میں برحال بہت حیران ہوتا ہوں کہ اب حضرت انسان جو ہے وہ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت بھی ہوتا جا رہا ہے اور ناقابل یقین بھی ہوتا جا رہا ہے اور قابل اعتبار بھی نہ رہا یعنی دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا یعنی جس گھر میں رہتے ہیں ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتبار نہیں رہا یہ کیسے نظام چلے گا دنیا کا ایسے کام نہ کیجئے جس سے معاشرہ ڈسٹرب ہو ایسے کام نہ کیجئے جس سے سوسائٹی میں ورائی پھیلے اور سب سے خطرناک بیماری جو ہے وہ جھوٹ ہے ملاوٹ ہے ہیرا پھیری ہے دوسروں کی جو چیزیں ہیں اس کو بغیر اجازت استعمال کرنا ہے اب یہ جو قابل اعتبار دوست ہیں کہاں سے ٹھونٹ کر لائیں یعنی کوئی دوست اگر دس سال کے بعد بھی آنکھیں دکھاتا ہے پندرہ سال کے بعد بھی اپنے دوست کو نہیں پہچانتا یعنی طبیعت کو نہیں پہچان سکتا ویسے تو یہ دنیا جو ہمارے تجربے میں ہے کہ اگر تیس سال میہ بیوی کٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جبکہ وہ ساری دنیا کو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن وہ خود نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے اب یہ انسان کی یعنی جو حیثیت ہے یا جو انداز ہے انسانوں کا وہ اس انداز سے بدلتا جا رہا ہے کہ انسان کو سمجھنا سائنس کے سمجھنے سے مشکل ہو چکا ہے یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے پھر لانت برس رہی ہے اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں یعنی جو کہتے ہو پھر وہ کرتے کیوں نہیں اسی کو جھوٹ کہتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ سبحانہ وتعالی لانت بھیجتے ہیں تو سچائی ایک خود بہت بڑی طاقت ہے اس کو گین کریں ہمیشہ سچ بولیں اور سچ بولنے والے دنیا میں یقین ہم پریشان ہے لیکن یورپ جو ہے اس کی بنیادوں میں سچائی موجود ہے اس کی وجہ سے یورپ جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے اور آج بھی یورپ میں رہنے والے لوگ خوش نہیں ہیں لیکن وہ یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا قانون آج بھی لگو ہے تو ہم اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا قانون کیوں نافذ نہیں کر سکتے ہم کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا قانون اور انداز اور انداز محبت کیوں نہیں اپنا سکتے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے اس کو کیوں نہیں اپنا سکتے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح محبت اللہ تعالی سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کر سکتے محبت انفیکٹ آج یعنی شاید جو حسن پرست ہیں جو شاید جسموں سے پیار کرتے ہوں گے ہم دل سے پیار کرتے ہیں روح سے پیار کرتے ہیں آپ کے دل سے پیار کرتے ہیں آپ کی روح سے پیار کرتے ہیں آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں اگر ہمیں حکیم عبد المجید خوکر صاحب نہ ملتے تو یقین کریں ہم بھی اس دنیا میں شاید کنفیوز ہوتے ہیں but now we are very much confident کہ گر نہ ملتا درت مارا تو ہم کہاں جاتے ہیں اور کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بہت سے راز کی باتیں معرفت کی باتیں محبت کی باتیں حقیقت کی باتیں شریعت کی باتیں جو ہیں وہ پتہ لگتے رہتی ہیں اور یوں کہلیں جیسے ایڈوانس میں جب کسی کو اور یہ بہت ساری خواتین کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ایڈوانس اشارے آ جاتے ہیں اور مردوں کو بھی ہوتا ہے بچوں کو بھی ہوتا ہے اور یقین جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ ان کو ایڈوانس میں بے خبر کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہو تو کر لیں تو اب چونکہ اختیار بھی اللہ نے انسانوں کو دیا ہے کہ انسان ایک پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے دونوں پاؤں اٹھے ٹائم نہیں اٹھا سکتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے یہ بات تو کنفرم ہے کہ دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا لیکن اگر ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو اس میں یقین کریں کہ ہماری کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں حضرت انسان کو یعنی خواتینوں حضرات کو اور بچوں کو آج روٹی کپڑا مکان چاہیے وہاں ان کو پیار بھی چاہیے محبت بھی چاہیے پیار بھری باتیں بھی چاہیے شفقت بھی چاہیے اور اچھا گھر بھی چاہیے سکون بھی چاہیے سہت بھی چاہیے I know very well لیکن اب اس کے لیے کہاں جائے سہت لینی ہے تو ڈاکٹروں کے پیچھے جائیں اگر آپ نے علم آسل کرنا ہے تو یونیورسٹیز کالجز سکولز جائیں یعنی سازہ اکرام کے پیچھے جائیں دین کی باتیں سکھنیاں تو علماء اکرائم اور مشایخ کے پیچھے جائیں اگر کوئی معاملے سیدھے کرانے تو پیر صاحبان کے پیچھے جائیں اگر باغ میں دل لگانا ہے تو پھولوں کی جو آمچگاہ ہے یعنی باغ و بہار دل کو کرنا ہے تو باغ میں جانا پڑے گا اور دل کو اگر آپ نے سکون پہنچانا ہے آنکھوں کے نور کو بہار رکھنا ہے جسم میں طاقت رکھنی ہے اور دل کو اللہ کا گھر بنانا ہے تو ظاہر ہے ملاوٹ جھوٹ فراد ہیرہ پیری چاہے وہ باتوں سے آپ تکلیف پہنچاتے ہیں ہاتھوں سے پہنچاتے ہیں اس سے رکنا پڑے گا یہ جو رکنا ہے سٹاپ یورسیف نا چونکہ اگر دیر ہو گئی رمضان شریف میں جو پچھلے سال تھے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سال نہیں ہیں رمضان شریف میں یعنی وہ انتقال کر گئے پردہ فرما گئے یقیناً ہم بھی چلے جائیں گے آج نہیں تو کل اور دیر ہے اندھیر نہیں لیکن اگر جیسے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار تو اب پیار جن سے ہم کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ محبت کا صلح مانگ رہے ہیں اب بتاؤ کہ ان کو کون بتائے کہ میں بھی تو تمہاری طرح کا انسان ہوں کچھ لوگ محبت کا صلح مانگ رہے ہیں معصوم ہیں بندوں سے خدا مانگ رہے ہیں اب بتاؤ ہم کیا کرے ہیں تو بہرحل جس کو جو ذمہ داری سوپی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا دنیا والوں کی طرف سے یا حکومت وقت کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے وہ بروقت اکل کے ساتھ اچھے انداز سے پوری ہونے شاہیے جب آپ کسی کے کام کریں گے تو آپ کے کام خود با خود بنتے جائیں گے وہ لوگ جو دنیا میں پریشان ہیں اور ہمیں فون کرتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ چھو کر کے تو گڑی بیچ بیجا بولیں گی چپیڑ کھائیں گے اور اے جا نہیں بولنڈ دی ٹھیک ہے کیجئے نظارہ دور دور سے تو سمجھانے کے لئے تو اکل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ آپ نے بس ہماری گاڑی میں بیٹھ جانا ہے پھر ہمارا خدا جانے ہمارا اللہ جانے آپ کی قسمت جانے آپ چاہے یکے میں رہیں چاہے اپٹراباد میں رہیں لاور میں رہیں فیصلہ باد میں رہیں پشاور میں رہیں کینیڈا میں رہیں ہالنڈ میں رہیں پوری دنیا کا اور پوری دنیا کے یعنی جتنے بھی عالم ہیں عالمین ہیں سب کا مالک ہمارا خدا ہے ایک اللہ سبحانہ وتعالی اسی کی عبادت کرنی چاہیے دوار عبادت کے طریقے وہ اختیار کرنے چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمائے احمد صاحب آپ چونکہ میرے ساتھ کافی عرصے سے اٹیچ ہیں تو کیا میں نے کوئی غلط بات کی اگر کسی کے کوئی کام آ جائے یعنی ہم نے جتنے بھی لوگوں کے کام آئے روانی طور پر یا ظاہری طور پر یقین کریں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور اگر ہمارا کوئی کام کر دے تو بھی ہم اس سے خوش ہوتے ہیں تو ایک بات کی گارنٹی کے جو ہمارا کام کرے گا اللہ اس کے سارے کام سیدھے کر دے گا جو ہمیں خوش کرے گا اللہ شماع نوہ تعالی اس کو خوش کر دے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ہمیں کیسے خوش کرتے ہو اور ہم اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اپنی زندگی کو بدلتے رہیں چونکہ ظاہر ہے یہاں ایک میس ہے میس میس سمجھتے ہیں آپ نے تو میس وہ آرمی والوں کے دیکھے ہوں گے اور بہت سے میں لیکن انگریزی کا جو لفظ ہے اس کا منہ ہے میس یعنی انہی پہ گئے آپ کو چیز اپنی تلاش کرنی پڑے گی یعنی اتنے مزہب ہیں دنیا کے اندر اتنے سسٹمز ہیں اتنے معاملے بن چکے ہیں کہ آپ کو اپنے کام کی بات اس میں سے اٹھانی پڑے گی پھر اس کو اپنا نہ پڑے گا اب ظاہر ہے اس کو جب آپ پریکٹس میں لائیں گے یعنی سنتوں کو پریکٹس میں لائیں گے تو زندگی میں خیر و برکت آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی اگلے دلوں کو اچھا کر دیں اگلی جو باقی ماندہ زندگی ہے اس کو خوبصورت بنا دیں اور میرے دوستوں کی جو حکمت اور دنائی ہے اس میں اضافہ فرما دیں اور سب کو وہ کام والا بنا دیں چونکہ کام کے لوگ اب نہیں رہے ایسا لگتا ہے جیسے سب تھکے ہوئے ہیں اور وی ویل ٹاک لیٹر آن دس ایشو کہ لوگ تھکے ہوئے کیوں رہتے ہیں اور یہ تھکاوٹ کیسے اتاری جا سکتی ہے اور جسموں میں وہ انرجی وہ کرنٹ وہ پاور کہاں سے لائیں یہ جو سپر سٹار یعنی جو ٹی وی پہ ناچ گانے کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھا کتنی پھرتی سے وہ محنت سے کام کرتے ہیں اور آپ نے تو یہ دو رکعت میں ماز نفر پڑ نہیں ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو کرسی چاہیے میز چاہیے اللہ حافظ ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ